بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی آج ہم آپ کو پاک فضائیہ کے بارے میں بتائیں گے کہ پاک فضائیہ کتنی طاقتور ہے اور اس کے پاس کون کون سے جدید ترین جہاز موجود ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے ناظرین اگرامی پاک فضائیہ چونہ اگس انیس سو سنتالیس کو بنائی گئی تھی اس کے موجودہ کمانڈر مجاہد انور خان ہیں پاک فضائیہ میں اس وقت جوانوں کی تعداد ستر ہزار ہے اور پاک فضائیہ میں اس وقت آپریشنل تیاروں کی تعداد ایک ہزار گیارہ ہے پاک فضائیہ کے پاس کون سے طاقتور ترین تیارے ہیں آج ہم ان میں سے پانچ ایسے تیاروں کا ذکر کریں گے جن کے نام سے ہی دشمن کی ٹانگوں میں لرزہ تاری ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان پانچ تیاروں کی تفصیل بتائیں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ہماری ان کاف شکا صلح ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کیاہم اور دلچسپ موضوع کے جانب ناظرین اگرامی پانچویں نمبر پر پاک فضائیہ کے طاقتور ترین تیارے کی بات کی جائے تو اس کا نام ڈیزارٹ میراج فائیو ائر کرافٹ ہے جن کی تعداد نوے کے قریب ہے اور یہ جنگی تیارے پاکستان نے فرانس سے خریدے تھے یہ اٹیکنگ اور ہوا سے زیادہ رفتار سے پرواز کرنے والا طاقتور تیارہ ہے اس کو پہلی بار انیس سو سٹھ سٹھ کو تیار کیا گیا تھا یہ تیارہ اس وقت دنیا کے صرف چار ممالک کے زیر استعمال ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے اس تیارے کے اندر چار طاقتور ترین گنز بھی انسٹال کی گئی ہیں یہ گنز ایک وقت میں ایک سو چاریس گولیاں فائر کر سکتی ہیں اس کے اندر ایک یہ خوبی بھی ہے کہ اس کے اندر راکٹ بھی موجود ہوتے ہیں جن کی تعداد سو سے زیادہ ہوتی ہے اور ان میں چھوٹے بڑے سب راکٹ شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر میزیز بھی نصب کیے گئے ہیں جن میں ایم نائن سائیڈ وینڈر اور میٹرا آر فیفٹی فائی میزیز شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جنگی تیارہ چار ہزار کلو گرام کا بموں سے برا ہوا لوڈ بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس تیارے کی سپیڈ دو ہزار پانچ سو کلو میٹر فی گھنٹا ہے اس کا شمار پاکستان کے طاقتور ترین تیاروں میں کیا جاتا ہے ان تیاروں نے انیس سو اکتر کی جنگ میں بے شمار خدمات سر انجام دی ہیں اس کے علاوہ یہ تیارے پاک نیوی کے بھی زیرے استعمال ہیں اس لیے کہ ان میں انٹی شپ گنز بھی نصب کی گئی ہیں نازینگرامی چوتھے نمبر پر آتا ہے پاکستان کا طاقتور ترین تیارہ چینگڈو جے سیون یہ تیارہ پاکستان نے اپنے بہت مخلص دوست چین سے خریدا ہے ان تیاروں کی تعداد پاکستان میں اس وقت 149 ہے یہ چین کی طرف سے دیا گیا بہترین توفہ ہے نازینگرامی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس تیارے کی سپیسیفکیشنز کیا ہیں تو دوستو اس تیارے کے اندر سب سے عام اتھیار اس کا میزائل ہے جو ہوا سے ہوا میں مارک کر سکتا ہے اور ہوا میں ہی اپنے ٹارگٹ کا صفایہ کر سکتا ہے اس تیارے میں ان میزائلوں کی تعداد ساتھ ہوتی ہے ان سے ہوا میں دشمن کے جہازوں کو گرایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پچپن راکٹ بھی اس میں نصب کیے گئے ہیں جو کہ دشمن پر حملہ کرنے کے لیے کارامد ہتھیار ہیں اس کی عام خوبی یہ ہے کہ یہ اٹھاونہزار فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے اس کی رفتار بائیس کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے یہ تیارہ بھی پاک فضائیہ کے لیے ایک عام انام ہے تو نہزینے گرامی تیسے نمبر پر موجود تیارے کی بات کی جائے تو اس کا نام ڈیزالٹ میرائی ٹری ائر کرافٹ ہے یہ تیارہ بھی پاکستان نے فرانس سے خریدا تھا ان کی تعداد پاک فضائیہ کے پاس ایک سو سے زائد ہے یہ تیارہ فضائیہ میں دشمن کے تیاروں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے پاکستان نے جس وقت یہ تیارہ خریدا تو اس وقت اس کی قیمت پچاس کروڑ روپے تھی اس تیارے کے اندر بھی دو ریڈار موجود ہوتے ہیں اور یہ تیارہ تیرہ ہزار پانچ سو کلو میٹر کا اضافی لوڈ اٹھا سکتا ہے اس کی رفتار دو ہزار تین سو پچاس کلو میٹر فی گھنٹا ہے اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ جب بھی دشمن کا کوئی جہاز ملک کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس کا ریڈار سسٹم فوراً اطلاع دیتا ہے کہ دشمن ملک کی حدود میں داخل ہو چکا ہے اور اسی وقت پرواز کر کے دشمن کے جہاز کو جا لیتا ہے اس طرح کے سو جہاز پورے پاکستان کی سرحدوں کی بہترین حفاظت کے لیے کافی ہیں یعنی یہ پوری طرح پورے ملک کی سرحدوں کی نگرانی کر سکتے ہیں ناظرین اگرامی دوسرے نمبر پر طاقتور ترین تیارے کی بات کی جائے تو وہ ایف سکسٹین فائٹنگ فالکن تیارہ ہے یہ تیارے پاکستان نے امریکہ سے خریدے تھے اور ان کی تعداد پاک فضائیہ میں ایٹی فائیو ہے ایف سو گرام کا اضافی بوئی لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس کی رفتار اکیس سو کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے اس کے اندر فضاء سے فضاء میں ٹارگیٹ کو تباہ کرنے کے لیے چھ میزیلز ہوتے ہیں اس کے علاوہ تین میزیل ایسے بھی ہوتے ہیں جو فضاء سے زمین کے ٹارگیٹ کو تباہ کر سکتے ہیں اس تیارے کے اندر دو اینٹی شیپ میزیلز بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ بحری جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس تیارے کے اندر اٹھارہ کی تعداد میں بم بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ دشمن کے زمینی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ تیارہ اتنی خوبیوں کا حامل ہے کہ امریکہ نے اب تک ستائیس ملکوں کو یہ تیارے فروخت کر دی ہیں یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس تیارے کی مانگ بہت زیادہ ہے جن میں پاکستان کا نام سر فیرست ہے لیکن اس تیارے کو اڑانا ہر ایک پائلٹ کے بس کی بات نہیں ہے ابھی تک سر پاکستانی پائلٹ ہی اس تیارے کو درست انداز میں اڑا رہے ہیں اور اس تیارے کے ذریعے مظاہرے کر کے دشمن پر روب ڈالتے ہیں کہ یہ تیارہ اڑانا اور اس سے اپنی مرضی کا کام لینا ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے تو ناظرین اگرامی پاک فضائیہ میں موجود پہلے نمبر پر طاقتور تیارے کی بات کی جائے تو وہ پاکستان کا تیار کردہ جی ایف سیونٹین تھنڈر ہے تو دوستو یہ بھی یاد رہے کہ اس تیارے کا جدید ورین بھی پاکستان نے تیار کر لیا ہے اس تیارے کی شمولیت سے پہلے پاک فضائیہ پوری دنیا میں نمبر سیون پر تھی لیکن اس تیارے کی شمولیت سے نمبر فور پر آ گئی ہے اس تیارے سے پاک فضائیہ کی طاقت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے یہ جنگی جہاز پاکستان اور چین کے تعاون سے بنایا گیا ہے اور اس کی عام بات یہ ہے کہ یہ دو ہزار کلومیٹر تک بہترین نشانہ لگانے کی صدایت رکھتا ہے اس کی رفتار تین ہزار کلومیٹر فی گھنٹا ہے اسی وجہ سے اسے ایک طاقتور ترین جہاز کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ خوبی بھی ہے کہ اس پر موسمی حالات اثر انداز نہیں ہوتے جس طرح یہ دن کو حملہ آور ہو سکتا ہے اسی طرح یہ رات کو بھی دشمن پر حملہ کر سکتا ہے اس کے اندر نائٹ ویجن کیمرے نصب ہیں ان کی تعداد سو سے زیادہ ہے اور پچاس کی تعداد اور تیاروں کا بھی آرڈر دے رکھا ہے یہ بارہ ہزار سے زیادہ کلو گرام کا اضافی بوجھ اٹھا کر بھی مہوے پرواز ہو سکتا ہے اس کے اندر فضاء سے فضاء میں ٹارگٹ کرنے کے لیے دو میزائل جبکہ حوال سے زمین کو نشانہ بنانے والے تین میزائل نصب کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اس میں پانچ گائیڈڈ اور پانچ انگائیڈڈ بم بھی نصب کیے گئے ہیں اس کے اندر دو گنز اور ساٹھ ہارڈ پوائنٹس بھی موجود ہوتے ہیں اس طرح یہ تیارہ پوری طرح ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہے اور پل بر میں دشمن کے پرخچے اڑا سکتا ہے اس تیارے کے علاوہ پاکستان کے پاس چار سو اٹس اٹیک کرنے والے تیارے بھی موجود ہیں اور جوانوں کو ٹریننگ دینے کے لیے بھی پانچ سو تیارے موجود ہیں اس طرح پاکستان کے پاس اس وقت تک ایک ہزار تین سو بہترین تیارے ہو چکے ہیں اور ان تمام تیاروں کی وجہ سے پاک فضائیہ کو دنیا کی بہترین فضائیہ سمجھا جاتا ہے تو ناظرین گرامی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پساند آئی ہوگی ویڈیو پساند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگار رکھئے گا تو دوستوں اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان